مزیدار سی ریسپی مزیدار سی رس گلے میں آپ کو پودر ملک سے بنانا سکھاؤں گی تو میں نے پودر ملک لیا ہے ون کپ اس میں اب ہم شامل کریں گے پانی 3.5 کپ پانی شامل کرنے کے بعد اسے ہم مکس کریں گے اور پکنے کے لیے چولے پہ اسے رکھ دیں گے اب آتے ہیں ہم سیکنڈ سٹیپ کی طرف سیکنڈ سٹیپ میں یہ ہے کہ ایک پیالے میں آپ نے دالنا ہے 2 تیبل سپون سرکا 2 تیبل سپون سرکا دالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی 2 تیبل سپون اسے مکس کریں گے اور اسے بھی آپ سائیڈ میں رکھیں تیار کیے ہوئے ملک کو اب ہم سٹف پر رکھیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر بوائل کریں گے ہمیں اسے فل بوائل نہیں کرنا جیسے ہی اس میں بوائل آنے لگے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے وینگر کا مکسٹر جو کہ ہم نے ابھی بنا کے رکھا تھا تو یہ دیکھیں میں نے اس میں وینگر کا اور واتر والا جو مکسٹر تیار کیا تھا وہ دالا تو اس سے اب ملک کرڈل ہونا شروع ہو جائے گا اس میں اپنے سپون بلکل بھی تیز نہیں چلانا ہلکے ہاتھ سے اپنے سپون چلانا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس میں سلولی سپون چلائیں گے اور یہ دیکھیں ملک اچھے سے کرڈل ہو چکا ہے تو یہ ملک کرڈل ہو چکا ہے ہم اسٹف بن کر دیں گے اور اسے سٹرین کریں گے ایک بول لے لیں گے اس کے اوپر سٹرینر رکھیں مسلل کلات رکھیں گے اور پھر اس کو ہم جو ہم نے چھینے تیار کیا ہے وہ اس پہ ڈالیں گے یہ دیکھیں ابھی آپ کو پانی کا کلر دکھ رہا ہے تو یہ پورا پانی وینگر والا ہے اب ہم اس میں کولڈ وارٹر ڈالیں گے تین سے چار بار ہم اس میں کولڈ وارٹر ڈال کے اسے سٹرین کریں گے تاکہ اس میں سے پورا وینگر ہٹ جائے تو جب آپ کو یہ کلین ہو جائے گا تو اس میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ وارٹر آپ کو دکھے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ چھینہ تیار ہو چکا ہے اسے ہمیں پلیٹ میں نکال لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے اسے ہلکے ہاتھوں سے نیڈ کریں گے تین سے چار منٹ میں یہ اتنا اچھا نیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ڈو کے فارم میں پورا کمبائن ہو جائے گا اسے آپ نے بہت ہی ہارڈلی یا تیز ہاتھوں سے گھوننا نہیں ہے ورنہ آپ کے رزگلے اچھے نہیں بنیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون میدہ ہاف ٹی سپون سوجی اور ون ٹی سپون شگر ان تینوں چیزوں کو مکس کریں گے اور پھر ہم چینے میں اس کو اچھے سے نیڈ کر لیں گے آپ نے اسے پانچ منٹ تک کے لیے نیڈ کرنا ہے جب تک کے لیے پورا کمبائن ہو جائے آپ نے اسے زیادہ نیڈ نہیں کرنا ورنہ رزگلے ہارڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے نیڈ ہو چکا ہے تو ہم اس کے اب چھوٹے بال بنا لیں گے آپ اسے سمال میڈیم یا لارڈ جو سائز رکھنا چاہتے ہیں اپنی پسند کے رکھئے میں اس کو سمال سائز کے بال بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں سارے بال تیار ہو چکے ہیں یہ خیال رکھیں کہ اس میں بالکل بھی کوئی کریک نہ ہو یہ سموت ہو اگر اس میں کریک ہوں گے تو یہ شیرے میں جا کے پھڑ جائیں گے اب ہم شیرہ بنا رہے ہیں شیرہ بنانے کے لیے ہم نے 3.5 کپ پانی ڈالا ہے اس میں ہم 1 کپ شگر ڈال رہے ہیں اور 3 سے 4 الائچی اسے مکس کریں گے اور بوائل آنے تک پکائیں گے رزگلے بناتے بے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمیں شیرہ اس میں بالکل بھی گاڑا نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں اب جب یہ اس میں بوائل آ چکا ہے شگر سرپ میں تو ہم نے سارے رزگلے اس میں شامل کر دی ہیں اور اس وقت ہمیں اس کی آنچ تیز رکھنی ہے ہائی فلیم پہ کوک کرنا ہے اگر آپ نے میڈیم فلیم کی سلو فلیم کی رزگلے بیٹھ جائیں گے اور یہ اچھے سے نہیں کوکوں گے آپ نے تیز آنچ پہ اسے کور کر دینا ہے اور 10 منٹ کے لیے پکانا ہے 10 منٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں آپ نے کیپ ہٹا آیا ہے اور دیکھیں کہ اب اس کی ہم نے میڈیم فلیم کر دی ہے میڈیم فلیم کر کے ہم اسے 20 منٹ کے لیے پکائیں گے رزگلے بناتے ہوئے ہم اس میں سپون بلکل بھی نہیں چلانا اور جب یہ 20 منٹ کے بعد کوک ہو جائیں گے آپ نے اسے سٹپ سے ہٹا دینا ہے اور تھنڈا کرنے کے لیے رکھنا ہے 3 سے 4 گھنٹے یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے رزگلے تیار ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اسے توڑ کے تو یہ ایک رزگلہ لیا ہے ہم نے اسے کٹ کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کا آپ سپنج چیک کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رزگلے ایک دم پرفیکٹ بنے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اسے ٹرائے کریں گے اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولئے تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ریسپی سب سے پہلے ملے بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ